اسلام علیکم ویوورز ویلکم بیک ٹو می چینل تو آج کی ریسیپی بہت ہی مزیدار بہت ہی سمپل ہے مٹر پلاو تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو سب سے پہلے ایک میں نے لیا تھا اوائل اس میں میں نے ڈالا ہے ایک چاہ کچھا مزیرا دو سے تین عدد بڑی الائچی ایک عدد تقریباً وہ لیا تھا میں نے کیا اسے کہتے ہیں دارچی نہیں چلیں جی ان کو تھوڑا سا میں نے براؤن کر لیا ساتھی ایک میڈیوم سائز کا میں نے اس میں پیاز ایڈ کیا ہے دو گلاس میر پاس ٹرابل ہیں تو میں نے اس حساب سے ایک میڈیوم سائز کا پیاز تو ہے وہ ایڈ کیا ہے اگر آپ کے پاس زیادہ ہیں تو زیادہ ایڈ کریں کم ہے تو کام ایڈ کریں ٹھیک ہے جی پیاز کو ہم نے اس طرح سے تھوڑا سا براؤن کر لیا ساتھی دو کھانے کے چمچ میں نے لسہ ندرک اٹھا ہوا اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور اس کو ہم نے دو سے تین منٹ کے لئے فرائی کر لینا ہے تاکہ سمیل ختم ہو جائے دو سے تین منٹ پورے ہو چکے تھے تو اس میں میں نے ٹیمارٹر ایڈ کر دیا ہیں دو میڈیم سائز کے وہ بھی میں نے اس کے اندر بری کاٹ کے ایڈ کر دیا ہیں اس کے بعد ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے تھوڑا سا اب میں نے اس میں ڈیڑھ چائے کا چمچ نمک ایڈ کیا ہے ایک چائے کا چمچ کٹیوی لال مرچ ایڈ کیا ہے دھنیا پاورڈر ایڈ کیا تھا اور تھوڑی سی کالی مرچ یعنی کہ ایک چھٹکی آپ لے لیں کالی مرچ آپ نے وہ ایڈ کر دینی اس کو ہم نے مسائلے کو تھوڑا سا بھون لینا ہے دو سے تین منٹ کے لیے چلیں جی اب میں اس میں مٹر ایڈ کر رہی ہوں مٹر میں نے بوائل کر کے ایڈ کیا ہے آپ چاہیں تو ایسے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کو ٹائم لگتا ہے گلے میں تو میں بوائل کر کے ایڈ کر لیتی ہوں اس طرح جلدی بن جاتے ہیں چاول دو گلاس میر پر چاول تھے تو میں نے اس میں جار گلاس پانی ایڈ کیا ہے اب اس کا ویٹ کریں گے بوائل ہونے کا پانی بوائل ہو چکا ہے اس میں چاول ایڈ کرنے لگے ہیں چلیں جی چاول میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اس کو مکس کریں گے اور میڈیم فلیم پہ اس کو ہم نے پکانا ہے جب تک اس کا پانی ڈرائی نہ ہو جائے چلیں اس طرح سے پانی تھوڑا تھوڑا جو ہے رہنا چاہیے بیچ میں تو ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے دم پر رکھتیں گے اب مٹر پلاو ہمارا ریڈی ہو چکا ہے تو اگر آپ لوگوں کا میری ویڈیو پسند آئیے تو جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کریں اور جب آپ کو پانچ منٹ کریں گے جب اللہ حفظ